مجھے اس کے اوپر چھنگی دیں میں قادری صاحب کے پاس آنا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت دیں کیونکہ دیکھیں یہ مولانا صاحب کی ایک صرف نقطہ بعد میں آپ لے لیجئے گا یہ قادری صاحب نے فرمایا کہ اس سے پہلے اس ایشو پر بات نہیں ہوئی تو میں یاد دلا دوں ایک حافظ قرآن جماعت اسلامی کے رینما بمقام گجرانوالا ان کو ایک ان کے مخالف پیش امام ہم نے لاؤڈ سپیکر پر ان کے خلاف پرپیگنڈا کر کے ان کو سنگسار کروایا ستائیس مارچ نائنٹین نائنٹی فور ہم نے اس کا سخت نوٹس لیا اور اس وقت تمام مذہبی جماعتوں کے رہنما جو کہ پارلیمنٹ میں تھے اس میں جماعت اسلامی بھی تھی جی یو آئی بھی تھی جی یو پی بھی تھی اہل حدیث بھی تھے اور اہل تشریب بھی تھی سب نے کہا ہاں یہ جو کون ناحب ہو رہا ہے اس کو روٹنے کے لیے آپ قانون میں ترامی کر سکتے اب اکبال حیث صاحب مجھے قادری صاحب پسند نہیں قادری صاحب یہاں تمام جو لوگ بیٹھے ہیں یہ پانچ حضرات آپ کے علاوہ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جو ممتاز قادری نے کیا وہ غلط کیا میں صحیح بات کہہ رہی ہوں جی آپ کہہ رہے ہیں غلط تو میں لفظ نہیں ذاتی فعل ہے نہیں ذاتی فعل صحیح ہوتا اور غلط نہیں قانون کے حوالے سے آپ نے تو یہ فرمایا نا شریعت اور قانون کے لاتے سے اس نے صحیح نہیں کیا اور اس نے جو کچھ کیا اپنے جذبات کے اظہار کی نہیں کیا ایک سیکنڈ اب مجھے قادری صاحب پسند نہیں قادری صاحب آپ کی جو جماعت ہے آپ کا جو اپنا موقف ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس نے صحیح کیا اور آپ نے کہا کہ وہ ایک ہیرو ہے تو آپ پھر بتائیے کہ قانون سے اور جو یہ فرما رہے ہیں کہ شریعت سے بالاتر ایک قدم اٹھایا ہے تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ صحیح کیا ہے اگر اس پاکستانی قدر قانون نام کی کوئی چیز ہے تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہزاروں واقعات ہیں ہزاروں واقعات ہیں اس پہ ہمارے کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی ہزاروں لوگ ہم نے صرف اس کو اور بھی دنیا کے مسائل ہے تسلیم سلنگی کے اوپر عدالت نہیں فیصلہ کیا تسلیم سلنگی کا بات کریں میرے بھائی کیوں کہ آپ نے پاکستان میں پہلے تو نہیں ہوا کہ کسی نے بندوق لے کے قتل کیا ہو اور سب نے کہا ہو ہزاروں قتل روزانہ ہوتے ہیں ہم تو پتہ نہیں اس قتل کے پر ہمارے اتنے تکلیف کے ہوئی ہیں ہمیں اتنے تکلیف کیوں ہو رہی ہیں سب سے بالاتر نہیں ہے آپ نے کبھی کہا ہے تو ہار اور پھول اگر چلائے تو آپ کی جمہوریت کہنی کہ آپ جن کو وکلا کہتی ہیں وکلا برادری جنہیں آپ پڑھے لکھے لوگ کہتی ہیں جنہیں آپ ان کے جنہوں نے تحریکیں چلائیے عدلیہ کے لیے وہ پانچ سو وکلا جنہوں نے سائن کیے انہوں نے پھول ڈالے انہوں نے ہار ڈالے یہ سب لوگیں ٹی وی کے میڈیا کے چینل پر نہیں نہیں بھائی آپ کو ہم نے دعوت اس لیے دیا کیونکہ آپ کا موقف ہے تو ذرا سمجھا دیجئے ہم تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کس بنیاد دیکھیں اور بات قادری کی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے کبھی آپ کی جماعت نے پہلے کبھی کسی قاتل کے لیے یہ نہیں کہا کہ وہ ہیرو ہیں تو لوگ سننا چاہتے ہیں ہم اس حوالے سے کہہ رہے ہیں نہیں تو قتل بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن جو عیاس کی بات ہے کہ جنونی اس میں آکے قتل کیا لیکن اس کو وہ ہیرو کہنا وہ بتائیں اگر یہ لوگ سب ہمارے بیٹھے مولانا یہ سب غامدی صاحب یہ سب دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط بات ہے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی اگر کوئی جذبات میں گفتگو ہوتی ہے لیکن کہنے کا مقصد جو صرف یہ ہے کہ ایک عدلیہ عدالت سب چیزیں موجود ہیں ہم اس عدالت میں ایک فیصلہ جا رہا ہے اس کے فیصلے کا ہم انتظار کریں مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ صوبہ سرد بھی ہمارے پاکستان کا حصہ ہے صوبہ پنجاب بھی ہمارا ہے ہمارے یہ چار صوبے ہیں آج ہماری عدالت کے اندر جب صوفی محمد نے ٹیلی ویزن کے اوپر اوزن کا کونسٹیوشن ہی مانتا میں نہیں نہیں اس نے کہا اس نے پارلیمنٹ کو گالی دی یہاں کی قوم کو گالی دی یہاں اس نے سب کو گالیاں دی صوفی محمد نے ہزاروں قتل کرائے مزارات پر بم دھما کے کرائے سب کچھ کیا آج ہم مجھے سوات آپریشن ہوا میرے محمد سلیم قادری شہید میرے قائد کو شہید کیا گیا انسانیں نشت پارک میں تریٹس علماء شہید کیا گیا ڈاکٹر سرفائز نائیمی نے اس کے دہشتگردی کے خلاف آواز اٹھائی ڈاکٹر سرفان نائیمی صاحب کو شہید کیا گیا ان کو کس عدالت کے تحت سزائے موت دی گئی ہم نے کوئی بندوق ہاتھ میں اٹھائی نہیں آپ نے تو نہیں اپنے پوائنٹ کلیر کرنا چاہ رہا ہوں محمد کو کتنے سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے عدالتوں میں جیل کے اندر رکھا ہوا ہے محمد مفت یہ قادری ممتاز حسین قادری کو جیل کے اندر لیا اور پندرہ دن کے اندر ان کو ریمانٹ لے کے سب کچھ کیا تو یہ قانون کہاں میں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ قانون ہے کدر اس کو کس عدالت کے تحت اگر نہ ہو تو اس کا مطلب آپ اپنے ہاتھ میں لینے قانون کوئی لینے کو نہیں کہہ رہا حضرت یہ ہمارا کوئی ایک نہیں ہے آپ ایک مطلب ایک انیویجل ایک کو مذہبی معاملات میں کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مذہبی نہیں لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں آپ کیوں اس کو ہیرو مانتے ہیں یہ سوال ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے جی 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 فرمائے میں یہ گزارش کروں گا کہ ممتاز قادری صاحب نے دو بدترین جرائم کا ارتکاب کیا انہوں نے شریعت کی روح سے ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے جس کے قتل کی شریعت میں اجازت نہیں تھی مسئلہ عدالت کا نہیں ہے مجرم اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے قرآن مجید بڑی واضح طریقے پر یہ بات کہتا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو لاحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا دوسرے بڑے جرم کا ارتکاب اس نے یہ کیا ہے کہ وہ ایک شخص کی حفاظت پر معمول کیا گیا تھا اس کو اس مقصد کے لیے تنخواہ دی جاتی تھی اس نے اس کے لیے حلف اٹھایا تھا اس کو اس مقصد کے لیے تربیت دی گئی تھی اگر اس کے اندر کوئی واقعتاً قانون کا شریعت کا احترام تھا تو اسے پہلے یہ ملازمت چھوڑنی چاہیے اس چیز کا ہم احساس نہیں کرتے کہ ہم کس چیز کی تائید کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ احد کریں معاہدے کریں حلف توڑیں لوگوں کو ایک ذمہانی پر مقرر کیا جائے میرا چوکی دار مجھ پر حملہ آور ہو جائے آپ سوچ سکتی ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علماء ایک ایسے جنم کی تائید کر رہے ہیں جس کے بعد سوسائیٹی میں صرف انارکی ہوگی دوسری بات جو میں آپ کی خدمت ملت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اور رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف مستند بات دلوان سے نکالنی چاہیے یہاں جو سید نعمر فاروق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے علماء اس بات سے واقف ہے کہ یہ ایک مرسل اور غریب روایت ہے اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کرنے کا لائسنس دیا جائے ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم خدا کی کتاب کے بارے میں اور خدا کے پیغمبر کے بارے میں کیا بات کہہ رہے ہیں رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اشارت یہ ہے کہ من قذبہ علیہ متحمدن فقط کفر جس نے مجھ پر جھوٹی کوئی بات لگا دی اس نے کفر کا ارتکاب دیا رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ولین تقاضہ یہ ہے کہ آپ کی طرف کسی غلط بات کو منصوب نہ ہونے دیا جائے میں اسی جذبے اور احساس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس معاملے میں جو واقعات سنایا جاتے ہیں ان میں سے بشتر نقد اور تحقید کے میار پر پورے نہیں اترتے قرآن مجید کو بنیاد بنا کر قانون بنانا چاہیے رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو بنیاد بنا کر قانون بنانا چاہیے اور پورے قرآن میں اور حدیث کے پورے ذخیرے میں اس طرح کا کوئی قانون نہیں اور میں نے آپ سے حرف کیا کہ مسلمانوں کا بہت بڑا فقی سب سے بڑا فقی جس کے اس طرح ندبر فیصد مسلمان مقلد ہے اس کی رائے کی روح سے یہ قانون سر تصر غلط ناظرین اس پوائنٹ پر ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں